اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے خاتم الرسول ہے اللہ کے آخری نبی آخری رسول لیکن صدیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے شہداء کا دروازہ کھلا ہوا ہے صالحین کا دروازہ کھلا ہوا ہے یہ وہ دروازے ہیں جن کے متعلق قرآن کریم میں بھی ہمارے سامنے تفصیلات آتی ہیں اسی طرح اگر آپ صوفیہ کے ہاں آئے تو وہ پھر اس کے اندر مزید تقسیم پر بھی بات کرتے ہیں جس کا ذکر ہمیں حدیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے جیسا کہ اوتاد ہو گئے عبدال ہو گئے تو اس زمن میں ایک واقعہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں روض الریاحین خرامت اولیاء پیج 158 پر آتا ہے حضرت بلال خواس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی وادیت تہہ میں تھا میں نے ایک شخص کو اپنے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ابھی تک تو وادیت تہہ میں میں اکیلے تھا اور یہ شخص میرے ساتھ آ گیا اور پھر مجھے میرے نام سے پکار کر بھی کہہ رہا ہے کہ بلال خواس میں نے کہا کہ اللہ کی قسم سچ بتاؤ کہ آپ ہو کون فرمایا میں خضر ہوں تو میں نے پوچھا کہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں آپ میرے سوال کے جواب دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو فرمانے لگے کہ وہ تو اوتاد میں رہ رہے ہیں تو میں نے کہا اچھا امام احمد بن حمل کے حق میں آپ کیا کہتے ہیں تو فرمایا وہ صدیق ہے تو میں نے کہا پھر بشر بن حارس کی نسبت آپ کیا کہتے ہیں ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بشر بن حارس ہوئی ہے جو بشر حافی کے نام سے مشہور ہے جنہیں آپ جانتے ہیں جو صوفیہ کے ہاں ایک بڑا عالی مقام رکھتے ہیں امام احمد بن حمل کے زمانے میں تھے اور بڑی ان کی ایک حیات میں ایک بڑی تبدیلی آئی اور اس کے بعد اللہ نے ان کو ولایت کے وہ مراتب نوازے کہ بڑے بڑے محدثین سے جا کر پھر انہوں نے علم الحدیث اور سیکھا اور زبردست ان کی ایک حیات ہے بہلال تو انہوں نے ان سے پوچھا حضرت خضر سے پوچھا حضرت بلال خواس نے کہ بشر بن حارس کی نسبت آپ کیا کہتے ہیں تو فرمایا کہ ان جیسا آدمی تو پیدا ہی نہیں ہوا تو پھر کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ کس چیز کی برکت ہے میرے کس عمل کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ مجھ سے یہاں ملنے آئے ہیں اور مجھے آپ کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا ہے آپ سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا ہے تو فرمایا تمہارا تمہاری ماں کی خدمت کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لنہیں لنے کے لئے شکنے و شکنے و شکنے لیسید سات قدری